آپ لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ ایک رڈ ایڈ ڈی رائیڈ لگا ہوا ہے تو آپ لوگ دیکھنا جانسے میں اس کو اس کے پاس لے آتا ہوں آپ لوگ دیکھتے ہیں وہاہو گائز ایٹس امیزنگ آپ دیکھتے ہیں کتنا اچھے ترکی سے کام کر رہا ہے اور وارلیس لی پاور ٹرانسفر ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں میں جیسے اس کے دور ہٹتا ہوں دھر دھرے لائٹ بند ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے اور اس طرح سے لائٹ بند ہوتا ہے اور جیسے اس کے پاس لے جاؤں گا لائٹ جانسے اسٹارٹ ہوں گا اس طرح سے اور یہ فائنل اس طرح سے کام کرتا ہے تو اس طرح سے دستو وارلیس پاور ٹرانسفر کام کر رہا ہے اس طرح سے دستو اگر ہم چاہیں تو موائیڈ چارجر بھی بنا سکتے ہیں اور اچھے طریقی سے ہمارا موائیڈ چارج کر پائے گا تو اگر آپ لوگ کو یہ کچھ لگے کہ فیک ہے اس کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہاں پر اس سکیٹ بلکل وائٹ ٹرانسپر کر رہا ہے تو اس طرح سے بسکلی یہ کام کر رہا ہے ہمارا وارلیس پاورٹ ٹرانسپر سسٹم میں آپ کو ایک بار ہٹا کر دیکھا تھا ہمارا لوگ دیکھنے ہوں یہاں پر کچھ اس طرح سے یہ جلے گا اس کے اندر میں ٹیس بھی نہیں کروں گا اور لائٹ جل آیا آپ دیکھیں بھی یہاں پر تو اس طرح سے بسکلی یہ کام کر رہا ہے ہمارا سکیٹ تو دوستو اس وارلیس چارجر کو بنانے کے لئے سب سے پہلے دوستو ہمیں یہاں پر کچھ کپر وائٹ لے لینا ہے آپ دو ہیتے ہیں دوستو آپ کی اس کے لمبائی جو ہے وہ ڈیوڈ میٹر تقریبا ہونی چاہیے ایکسی ڈیوڈ میٹر یہاں پر میں نے لے لیا ہے یہ ہے ستہائیس گیز کا کپر وائٹ کافی موٹا ہے تو آپ بھی موٹا استعمال کیے تاکہ بہت اچھے طریقے سے کام کرے گا تو اس کو ہمیں سیمپلی لینے کے بعد یہاں پر ایک باکس میں لے رہا ہوں چھوٹر سے ڈبا تو اس پر میں لپیڈ لوں گا ایک کنڈلی بنا لینا ہے لوب ٹائپ تو اس کو لینا ہے اور اس پر تقریباً گیارہ ٹرن لگا رہا ہے دس سے گیارہ ٹرن آپ کو اس پر لگا دینا ہے تو میں اس پر لگا رہا ہوں فائنلی یہ پہلا ٹرن مانگ اس لیے یہ پہلا یہ دوسرا تیسرا نووہ اور یہ دس سوا فائنلی اور یہ لکھے گیرا ہوا دوستو میں نے اس پہ فائنلی گیارہ ٹرن لگا دیا کچھ اس طرح سے اور اس کو نکال لینا سیمپلی اس طرح سے اور یہاں پر نکال لنے کے بعد دوستو اس کا میں نے لوب بنا دیا ہے فائنلی اس کو کچھ اس طرح سے اس کے اوپر لپیڈ لینا ہے ورنہ یہ بندل کھل جائے گا تو چھترہ دے گا پورا اس کا وائر یہ چھترہ ہے یہاں پر unique اس طرح سے اس طرح سے ہم نے ایک لوپ بنا لیا دوستو فائنلی یہاں پر تو اس طرح کہ آپ کو بھی اس طرح کا گیارہ ٹرن کا ایک لوپ بنان لینا ہے تو دوستو ہم نے وہاں پہ ایک لوپ بنا لیا یہاں پر کچھ اس طرح سے آپ دہتے ہیں اس پر ہم نے گیارہ ٹرن فائنلی لگا دیا ہے یعنی گیارہ بار اس کو ہم نے لپیڈ لیا ہے اس طرح سے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں کیا بلکہ سیمپل سائز کا ہے جو لوب بنا ہوا ہے تو اس طرح سے ایک اور لوب بنانا پڑے گا لیکن اگلا لوب جو بنائیں گے دوستو اس کے اندر ہمیں ایک ٹرانجسٹر اور ایک ریجسٹنس کا استعمال کرنا پڑے گا تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اس کا کننشن کس طرح سے کرنا یہ بھی بتاؤں گا تو آپ لوگ اگر یہاں تک ویڈیو دکھاؤ تو آپ بھی پورا دیکھو تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سمجھ میں آ جائے اور آپ لوگ بناو تو اچھے طریقے سے کام کریں ورنہ آپ لوگ کمنٹ کرو گے کہ یہ خراب کام نہیں کرتا ہے تو اس لئے بتا رہا ہوں تو ایک ویڈ میں فیرنل یہاں پر آر لوں گا اور اس کو دوستو ہمیں اس بار اس کے آٹھ آٹرن پر ہمیں اس کو ایک لوب بنا لنا ہے تو پہلے ہمیں آٹھ ٹرن لگانا ہے سیمپل اس کو یہاں پر ویڈ لیں گے اس طرح سے اور اس پر آٹھ ٹرن لگانا ہے تو ایک یہ دو یہ تین چار پانچ چھے سات اور یہ فائنلی آٹھ دوستو آٹھ ٹرن ہو گیا ہے تو ہمیں ایک کیا کرنا ہے کہ آٹھ ٹرن کے بعد ایک لوب بنا لینا ہے اس طرح سے سیمپل سے یہ ایک یہ دو تین چار پانچ چھے سات اور یہ فائنلی آٹھ ٹرن ہو گیا ہے تو اس طرح دوستو میں لوب بنا لیا ہے ہم نے اس طرح سے آپ نے اس کا لوب بنا لیا ہے فائنلی اور اس کا وائر جو سیمپل رہے گا یہاں پر اس کے بیوائر کوئی م 있어서 تین جزیلز تو دوستو فائنلی ہم نے دو لوب بنا لیا ہے تو دوستو یہ ایک guerra ٹرن کا لوب آپ درستے ہیں اس کے اندر دو وائر لگانا ہے اور یہ ہے سولہ ٹرن کا اس کے اندر آٹھ ٹرن پر آٹھ ٹرن پر یہاں پر اس کی بیچ میں ایک لوب بنا دیا ہے اور دو وائل جو دونوں چھوڑ ہے کینا رکھا تو اس طرح کے آپ کو بھی لوپ بنا لینا ہے اگر آپ کو وارلیس شاجے بنانا ہے تو تو اس کے بعد دوستو آپ کو ایک ٹرانجٹر لینا ہے ڈی آٹ سو بیاسی ٹرانجٹر آپ دہتے ہیں یہ ہے میرے پاس ڈی ایٹ ایٹ ٹو ٹرانجٹر تو آپ کو بھی اس طرح سے لینا ہے اور دوستو آپ کو ایک ریسٹنس لینا ہے آپ چاہو تو ون کلوم کا ریسٹر استعمال کرو یہ والا ون کلوم کا ریسٹر ہے یہ والا دوستو آپ کو بھی ٹرانجٹر استعمال کر سکتا جو آپ کے پاس ہو تو میں آپ کو اس سے تو ٹرائے کر کے دکھاؤں گا کی کام کرتا ہے کون سے پہ ایسے میں یہاں پر استعمال کروں گا اب دوستو اس پر تین وائل جوڑنا ہے تو اس کا ڈی آگرام آپ کو دکھا دوں گا اور آپ لوگ آسانی سے اس کا کرنسل کر پاؤں گے بہت آسان ہے تو جو یہ میں مولڈ ہوں اس طرح سے یہ والا مائنس والا پوائنٹ ہوگا اور یہ والا ٹرانجٹر کے دونوں پوائنٹ سے بھی جڑے گا یہ اس سائیڈ میں آج سو بیچو بیچ میں تو اس طرح سے اس کو جوڑ دینا ہے تو چلے دوستو پھڑا پھڑ سے کرنسل کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کا ڈی آگرام دے دوں گا اور سمجھا دوں گا تاکہ آپ لوگ آسانی سے اس کا کرنسل کر پاؤں کیونکہ اس کے کرنسل میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنٹ لگے گا لیکن کئی بات نہیں میں آپ کو سمجھا دوں گا تو چلے پھڑا پھڑ سے سک کرنسل کر دیتے ہیں اور اس میں دوستو ایک بہت ہی باریکی چیز آپ کو سمجھاؤں گا جو کوئی بتاتا نہیں ہے اگر تھوڑا سا گلتی کرو گے تو ٹرانجٹر خراب ہو جائے گا اور کام نہیں کرے گا بنانے سے پہلے ہی تو آپ لوگ یہی کہوں گے کمینٹر کے کہ خراب ہے اس طرح دوستو میں اس کے وائر پر پیسٹنگ کر لینا تاکہ سولڈر آسانی سے ہو جائے اس کے اپن میں نے اس کو پہلے بار بنایا ہے ٹرائی کیا تو مجھے لگا ہے دوستو پہلی بار کام نہیں کیا ہمارا چھوٹی سی گلتی کر دی تھی تو مجھے لگا یہ فیک کام نہیں کرتا لیکن دوبارہ ٹرائی کیا تو کام کیا ہے تو دوستو اس پر جو یہاں پر اس کا بیچ والا پوائنٹ ہے تو یہ والا وائر بچتا ہے تو یہ والا وائر بچ سن پر اٹھا کر یہاں سے یہاں پر جوڑ دینا سنپل تو ایک چھوٹا سا وائر میں لوں گا اور ایک ریجسٹر لگانا ہوگا تو میں یہاں پر 33 کلوم کا ریجسٹر کا استعمال کر رہا ہوں سنپل تو یہاں پر جوڑ لیں گے اس کے بار کو اس میں پر اس مانے دھیان دینے کی کوئی جوڑ نہیں ہے ریجسٹر میں کوئی طرف سے بھی لگا سکتے ہیں اور سنپل ایک بار لے کر یہاں سے اس پہ الاخر اس والے چھوٹ پہ جوڑ دینا ہے تو اتنا سا دوستو اس کا کنسل کرنا اور کچھ بھی نہیں ہے اب ایک بار دوستو یہ بیچ بارا تھا لوپ والا اس کو ہمیں بیٹری کا پریس پائنٹ سے جوڑ دانا ہے اور بیٹری کا مانس پائنٹ اس پہ جوڑے گا اتنا ہی کرنا سا اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے تو پھٹا پھٹا سا اس کو بھی کر لیتے ہیں تو دوستو بیٹری کے لیے میں یہاں پر ایک سپھیل بار کا استعمال کر رہا ہوں بیٹری جوڑنے کے لیے تو سنپل یہ مانس وہو بیٹری کا مانس پر جوڑ دینےготов ائے ہے تو اس کی نہیں کرنا اسے اندر تو یہاں پر بیٹری کا مانس میں بہت آپ دے ہیں تو یہ بیٹری کا مانس پر ضو�� م воے کو گا یہ رہا ہے تو IO مانس کا مانس پر بیٹری کا مانس پہ چھے گا Puis OK اس طرح سے موڑ لینا ہے بائر کو اور فائنلی بائٹری سے جوڑ دینا ہے یہاں پر تو میرے پاس یہاں پر ایک چھوٹا سا سیل ہے لیکھے بائن 600 امیس کا تو آپ لیکھے بائن 1200 امیس کا استعمال کرسکتا ہے یہ والا 1200 امیس کا ہے اور یہ والا 600 امیس کا ہے لیکن سیم بولٹیج کا ہے تو آپ اس طرح سے بائٹری کا استعمال کرسکتا ہے اس طرح سے سولڈر ہو چکا ہے تو دوستو اتنا کام اس کے اندر تھا اب اس پر ہم ایک بٹن لگائیں گے یا پھر ہم اس کے اندر ڈائیٹلیج کو جوڑیں گے تو کام اچھے طریف کرے گا اب دوسرا بات آتے ہیں اس پر تو دوستو اس پر ہمیں ایک ایلیڈی لگانا سیمپل اور اس بھی نہیں کرنا ہے تو میرے پاس یہاں پر ایلیڈی اب جو یہ ایلیڈی ہے اس میں پرس مانت دھیان لینے کوئی جوڑ نہیں ہے کسی میں بھی کوئی بائر جوڑ لو تو میں سیمپلی دونوں بائر کو جوڑ لیتا ہوں اس طرح سے ایلیڈی کے اندر اس طرح سے سلولر کر دیا ہے تو فائنلی ایلیڈا اس کے اندر کرنا تھا اور کچھ بھی اس کے اندر نہیں کرنا ہے تو سیمپلی یہ گیار ٹرن کا لوپ تیار ہو چکا ہے یہ ہے ہمارا ریسیبر اور یہ رہے گا ٹرانس میٹر یعنی کہ یہ ڈاٹا کو بھیجے گا اور یہ والا ریسیبر کرے گا تو سیمپل دوستو اس کے اندر ہوا کچھ اس کے اندر ہم بائیٹر سے پاور جنگے تو اس کے اندر ایک مائنیٹی فیلڈ جنورٹ ہوگا جس کے وجہ سے یہ سرکیٹ پورا ہوگا اس کے اندر مائنیٹی فیلڈ جنورٹ ہوگا اور یہ والا جو اس کا کوئل ہے دوسرا سکینڈ والا کوئل یہ اس کو ریسیب کر لے گا اور ریسیب کرتا ہے پھر سے یہ الیکٹرک کرنے میں پرورتیت کے لیے چینج کر دے گا اور پھر ہمارا لائٹ جلنے لگا تو اس طرح سے بسکلی یہ کام کرے گا اس کا ٹرسٹنگ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو دیکھاتے ہیں کس طرح سے کام کرتا ہے اس کا ڈیمو اب دوستو اس میں دھیان دینے بات یہ ہے کہ آپ کو وہ غلطی نہیں کرنی ہے تو وہ غلطی یہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی اس کو لو ہے یا پھر کسی متر کے سمپرک میں نہیں لانا ہے اس والے کوئل کو ورنہ دوستو اس کے ٹرانسٹر طرنت خراب ہو جائے گا بلاش ہو جائے گا اور آپ کو اس پتا بھی نہیں چلے گا اس والے بورڈ پر رکھے جیسے دوستو ٹرائی کیا تو اسے دوستو یہ وہاں ٹرانسٹر ہیٹ ہو رکے خراب ہو گیا ترنت کیونکہ دوستو اس کے اندر جو یہ پیٹی تھا تو وہ پیٹی لوہی کا بنا ہوا ہے اور جس کے اوپر رکھا میں نے ترنت گائج دے ہمارا ٹرانسٹر خراب ہو گیا تو اس طرح سے آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کو کسی لکڑی پر یا پھر کاربورڈ پر اس کو یہاں ترماک کرنا ہے اس کو ہاٹھ میں لنا نہیں کرن۔ یہ کام نہیں کرے گا میں اس طرح سے اس کو ہاٹھ میں لوں گا اور اس پر سوب employers کرنے کر لیں گے اس طرح سے اور اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو دوستو آپ یہاں دیکھیں تو یہاں پر کام کر رہا ہے یہاں پر سمبک ہے اس کے دافے کہاتا ہوں نہ کام کر رہا His یہاں پر اچھے طرح سکتر اندر لوہی کا پرلیٹ لگا ہوا ہے جو ہمارا پیٹری جو بنا ہوا ہے ترنت خراب ہو جائے گا اس لئے میں اس پر رکھ نہیں سکتا ورنہ یہ خراب ہو جائے گا تو ایک بار میں اس کو ڈائٹ ڈک کر دیتا ہوں اور پھر کاربورٹ پر رکھ کے ٹرائے کرتا ہوں تو دوستو فائنل ہم نے اس کو لک کچھ اس طرح سے سٹٹپ کر دیا ہے بیٹے بھی لگا دیا ہے ٹرانجٹر بھی یہاں پر لگا دیا ہے کچھ اس طرح سے اس کے سٹٹپ روج گا ہے اور یہ ہے اس کا سکنڈری کوئلین کی ریسیبر ہے تو اس کو پر جیسے ہی یہاں پر کروں گا تو یہ جلنے لے گا تو یہاں پر آپ دیشتے ہیں میں جیسے ہیاں پر جاتا ہوں یہاں پر لائٹ جلنے ح ہو رہا ہے آرام سے دیکھ ستے ہیں وارٹ ٹرانسپر ہو رہا ہے اسٹرٹ ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ ستے ہیں یہاں پر یہ ایک رڈ LED لگا ہوا ہے تو آپ لوگ دیکھ نظام سے میں اس کو اس کے پاس لے آتا ہوں آپ لوگ دیکھ ستے ہو واؤ گائز ایٹس امیزنگ آپ دیکھ ستے ہیں کتنا اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور وارلیسلی پاور ٹرانسپر ہو رہا ہے آپ دیکھ ستے ہیں میں جیسے اس کے دور ہٹتا ہوں دھیر دھیرے لائٹ بند ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے اور اس طرح سے لائٹ بند ہوتا ہے پھر جیسے اس کے پاس لے جاؤں گا لائٹ جالنا اسٹارٹ ہو جائے گا اس طرح سے اور یہ فائنلی اس طرح سے کام کرتا ہے تو اس طرح سے دوستو وارلیس پاورٹ ٹرانسپر کام کر رہا ہے اس طرح سے دوستو اگر ہم چاہیں تو موائل چارجر بھی بنا سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے ہمارا چارج کر پائے گا تو اگر آپ لوگ کو یہ کچھ لگے کہ فیک ہے اس کے پیچھے تو کچھ بھی نئی ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ سکتے ہیں بلکل وائٹ ٹرانسپر کر رہا ہے تو اس طرح سے بیسکلی یہ کام کر رہا ہے ہمارا وارلیس پاورٹ ٹرانسپر سسٹم میں آپ کو یہ بار ہٹا کر دکھاتا ہوں لوگ دیکھنے یہاں پر کچھ اس طرح سے یہ جلے گا اس کے اندر میں ٹیسٹ بھی میٹر ریسیور کا آپ دیکھتے ہیں یہاں پر وارلیس پاورٹ ٹرانسپر سیمپل سیمپل لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ ہے لوپ اس کا جو یہ والا لوپ ہے تو اس میں دوستو کیا کچھ نہیں ہے یہاں پر یہ ایک چھوٹا سا بیٹری یہاں پر جو لگا ہوا ہے یہی بیٹری سیمپل یہاں پر لگا ہوا ہے یہ ڈی آٹسپر ٹرانسٹر ہے یہاں پر ون کلو اوم کا یا پھر آپ کے پاس سیمپل یہاں سے دوسرا باہر آ کر یہاں پر جوڑا ہوا ہے ٹرانسٹر کے دوسرے پن کے ساتھ اور بیچ والا پوائنٹ سیدھ ہے یہاں سے جو اس والے سائیڈ میں لگا ہوا ہے ایک پن یہاں پر سیمپل اس پر جوڑ دینا ہے اور جب بیچ و بیچ یہاں پر لوپ نکرہ ہوا ہے بیٹری کے پلس پوائنٹ سے دے گا اور ٹرانسٹر کا جو سب سے پہلا نمبر پن ہے یہ فرس سے آ کر مائنس والے پوائنٹ پر جوڑی گا تو اس طرح سے اس کا کنیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا ایک بار آپ دہنے کے بعد اس کا سکن سوڑ لے دیجئے تاکہ آپ لوگ بناو تو اس کا کنیکشن کرنا بہت آسان ہو جائے اور آپ لوگ بناو تو اچھے طریقے سے کام کرے مجھے امید ہے آپ لوگ اگر بناو یہ دوستو تو کام کرے گا ہو سکتا ایک بار میں کام نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے ٹرانسٹر آپ کا خراب ہو جو آپ استعمال کر رہے ہو لیکن دوسرا اگر نیا ٹرانسٹر استعمال کرو گیا نیا ریجسٹر استعمال کرو گیا تو ہنڈی پرسنٹ وارگ کرے گا کیونکہ میں نے اس پر آلڈی دوستو تین ٹرانسٹر خراب کر چکا ہوں یہاں پر آپ دہتے ہیں میرے پاس یہ دو ٹرانسٹر آلڈی ہے تو یہ خراب ہو چکے ہیں اس کو ایکسپرمنٹ کرکے ٹرائی کرتے ہوئے یہ کام تو نہیں کر رہا ہے یعنی کی فیک تو نہیں ہے تو اس لئے میں نے فانیل ریجل مکانے کے بعد یہ پتہ لگا ہے کہ ہاں یہ کام کرتا ہے فیک نہیں ہے اس طرح سے آپ اپنوں کا یہ ڈاؤڈ جو ہے وہ کلیر ہو گیا ہوا تو آئی ہوب دوستو یہ ویڈو کو کس ہے اگر آپ لوگ بتائیے مجھے کمنٹ ڈیٹ کے ہم ملتے ہیں اسی طرح کی کسی نے ویڈو میں آہ تب تک کے لئے ذہن تک موسیقی موسیقی